مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے سانگڑ کے علاقے سوسائیڈی پاک میں مدنی پکوان کے اونر محمد اکرم قریشی کی اہلیہ اور محمد اکتر قریشی کی والدہ کی برسی کے سلسلے میں محفل اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں سانگڑ کے علاقے اور گرد و نوا کے ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی منقضہ محفل اجتماع میں جس میں دعوت اسلامی کے مجلس شورا کے رکن عبدالحبیب اتاری نے خصوصی طور پر شرکت کی اور خطاب کیا کہ ایسی عشق رسول والی اللہ دے دیں کرنا ہے نا جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اللہ کریں ہماری راتیں یاد رسول میں گزریں ذکر رسول میں گزریں پھر دیکھو کیسی نیند آتی ہے اور کیا کیا دیکھتے ہو جلوے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے تو لیت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کسرہ سے دروز پاک پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن میں پہلے ایک بڑی تکھا سکتا ہوں پت کر جاتے خیال نہیں آتا اس نوجوان کو ایک سیب نے ستایا اللہ نے اگر اس سیب کا حساب مانگا کیسے دوں گا سوچتے لگا بیسا کرتا ہوں تلاش کرتا ہوں اس کے مالک کو اس نہر کے کنارے کنارے چلنے جاتے چلتے 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 ایک باغ میں پہنچا اور تو سچا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ پر سکون ہوتا ہے اس کو ڈینچن ہی نہیں ہوتی ہے کہ تو سچ بولیں آؤ آج یہ نیت کرلو میرے بیچھے سامس غوث پاک کے چاہنے والے ہیں قادری رجانے کتنے یہاں پر ہوں گے غوث پاک پچپن سے سچ بولتے رہے سچ کی تعلیم دیتے رہے آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مزاق میں جھوٹ بولنے جران آپس میں چھپکلے سنانے کے لیے خوش کرنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے نہیں حدیث پاک کا مضمون ہے جو ہستے ہستے گناہ کرتا بروز قیامت روتے روتے جہنم میں جائے لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو بات تو بات تو بات ایک ایک اور الگ کونسپت ہے اجت اما کے آخر میں خصوصی دعا اور ذکر کا بھی احتمام کیا گیا جبکہ اس موقع پر خصوصی طور پر عبدالحبیب التاری کے بیان نے آنے والے عاشقان رسولوں کے دل بھی چیت لیے عبدالرحمان خاص کھیلی میرا سانگھر